موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل علیہ خان اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا اس وقت کرونا کی تیسری لہر سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور یہاں پر مریضوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اسی طرح سے کرونا پر کابو پانے کے لیے بہت زیادہ عملی طور پر اقدامات بھی کیا جا رہا ہے جس میں سرے فیرز کرونا ویکسینیشن ہے لیکن لوگوں میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ابحام پایا جا رہا ہے غلط فہمیاں پائی جاری ہیں کہ یہ ویکسینیشن نہیں لگوانی چاہیے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اور فلان کمپنی کی لگوانی چاہیے یا فلان کمپنی کی نہیں لگوانی چاہیے آج ہم تھوڑا سا اس حوالے سے ویرنس کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر سلمان کازمی صاحب کے پاس یہ سینئر سیکٹری بھائی ڈی ہے پاکستان اور سینئر فیزیشن ہے میوہ ہسپٹل لاہور میں تو آج ہم ان سے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بات کریں گے سلام علیکم ڈاکٹر سلام اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں اس کے اثرات ہیں تو آپ تھوڑا سا کرونا کی تیسری لہر کے بارے میں بتائیں گے کہ پہلی دو لہروں میں کیا فرق تھا اور یہ تیسری زیادہ شدت ہے دیکھیں جی تیسری لہر میں کیسز جو ہیں وہ بہت سارے سامنے آئے جو آسیجن ڈیپنڈنٹ تھے اور وہ آئے ہسپٹال میں تابع جب ان کا سانس خراب تھا پہلی لہر کا فرق یہ ہے کہ پہلی لہر میں جو مریض تھے وہ ان کا سانس خرابی کے ساتھ نہیں جن کا سانس خراب تھا ان کی سیچریشن آسیجن کی گر رہی تھی کچھ ستر پہ آیا کچھ ایٹی پہ آیا اور بہت سارے لوگ کرٹیکل حالت میں ہسپالوں میں آئے ہیں اور اس دفعہ ڈیفنیٹلی ڈیٹس بھی پہلی لہر سے زیادہ ہیں اور بیماری زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے ابھی انڈین ویریانٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کراچی میں کچھ کیسز سامنے آ چکے ہیں یوکے میں جو ایک دم کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں وہ بھی انڈین ویریانٹ ہے جو انڈیا سے چودہ ملکوں میں اس وقت پھیل چکا ہے تو یہ بائید نہیں ہے کہ بہت جل جو ہے ہمیں لہور میں بھی انڈین ویریانٹ کے کیسز نظر آنے لگ جائیں اس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ماسک لگانے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو نہیں بدلیں گے اور اسی طرز پر رہیں گے تو یہ جو ایک امباد کی لہر چال رہی ہے ساتھ ساتھ اسی لوگوں کی ڈیتھ سو لوگوں کی ڈیتھ ستر لوگوں کی ڈیتھ پڑھے یہ ختم نہیں ہو سکے گی ڈروک صاحب کہا جاتا ہے کہ اس لہر کے جو ہے نا پہلے والی لہر سے جو ہے جو اس کے سیمٹمز ہیں وہ مختلف ہیں تھوڑا سی اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے سیمٹمز کیا ہیں دیکھیں جی سیمٹمز تو کرونا کے ہی سیمٹمز ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے اندر سانس تھرابی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں یعنی کہ سانس لینے میں دشوانی ہونا اور ایک دم سیچوریشن جب چیک کرنا تو ستر، چیتر، اسی، بیاسی بہت سارے لوگوں میں اویرنس پی آئی ہے مگر یہ ہے کہ لوگ کرٹیکل حالت میں زیادہ اسطفہ اسطالوں میں آئے ہیں اور کئی لوگ تو اتنا لیٹ آئے ہیں کہ وہ آتے ہی فوت ہوگئے ہیں تو بہت سارے وینٹلیٹرز جو ہیں وہ پشلی لہر میں یوز نہیں ہو رہے تھے جو اس لہر میں یوز ہو رہے ہیں تو جس کا یہ مطلب ہے کہ دیفنیٹلی ایک بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹروں نے بہت زیادہ ایک اپنا جو ہے قربانیاں دیں ہیں اور تقریباً ایک سو دس ڈاکٹر جو ہیں وہ پنجاب میں اب تک فوت ہو چکے ہیں اس بیماری سے اور یہ روزانہ کی بنیادوں پر ایک یا دو یا تین ڈاکٹر کی ڈیتھ اس بیماری سے مسلسل ہو رہی ہے بہت سارے ان میں وہ ہیں جو کہ پرائیوٹ کلینکس پر مریض دیکھ رہے ہیں بہت سارے وہ ہیں جو ہسکالوں میں مریض دیکھ رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اس بیماری نے کسی کو بھی نہیں بکشا یعنی کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس میں اگر آپ کو اس کی کامپلیکیشنز ہو جائیں نمونیاں ہو جائے تو فوری طور پر موت کا باعث بن سکتی ہے جی ڈاکٹر سب جس طرح سے اب ہم سب تمام ممالک چل پڑے ہیں ویکسینیشن کی طرف کے اس کا حل واحد ویکسینیشن ہی ہے تھوڑا سب تائے گا کہ ویکسینیشن ہے کیا اور وہ کیوں ضروریہ لگانی تھی دیکھیں جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے تو ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ کووڈ کی ویکسین بہت سارے ملکوں میں بنی ہے چائنہ میں بنی ہے رشیا میں بنی ہے فائزر کی یوکے میں بنی ہے یو ایسے میں بنی ہے اور بھی کئی ممالک جو ہیں وہ اس کو منفکچر کر رہے ہیں جرمنی وغیرہ تو وہ ویکسین پاکستان میں کیونکہ منفکچر ہوتی نہیں ہے انڈیا بھی اپنے وہاں پہ ان کا انسٹیٹیوٹر ویکسین بنانے کا اور وہ اپنی ویکسین بنا کے اپنی پاپلیشن کو لگا رہے ہیں تو کیونکہ ہم تو منفکچر پاکستان میں کرتے نہیں ہے تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاں جتنی بھی ویکسین اب تک آئی ہیں یا چائنیز آئی ہیں اور وہ ہمیں لگی ہیں ڈاکٹروں کو بھی لگی ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ایک رشیان ویکسین ہے سپٹنک وہ بھی آئی ہے اور وہ بہت سارے لوگوں نے پرائیوٹلی لگ بائی ہے اور اس کے علاوہ فائزر کی ویکسین ابھی تک پاکستان میں نہیں ایویلیبل کیونکہ اس کو رکھنے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس ایٹی ہے تو اتنی کیونکہ اس ملک میں گرم ٹیمپریچر ہے اور یہاں شاید ابھی بندوبست نہیں ہے اتنے فریڈرز وغیرہ موجود نہیں ہے اس لیے شاید اس کو ابھی تک انہوں نے امپورٹ نہیں کیا پاکستان کی حکومت وہ ویکسین امپورٹ کر رہی ہے جو کہ ایک نارمل درجہ حراری یعنی دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھ سکتے ہیں اور جن کے خراب ہونے کا چانس نہیں ہے اور ابھی تک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگی ہیں کوئی ہلکے پھل کے ریاکشن سامنے آئے ہیں کسی کو سردرد ہو گیا کسی کو تھوڑا سا ایک ریاکشن ہو گیا کسی کے مو لال ہو گیا اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ہے کہ یا بخار ہو گیا کافی لوگوں کو کہ جی تھوڑا بخار ہو گیا ہلکا مگر یہ نہیں ہوا کسی کو کہ جس طرح کی ایک دوسرے ملکوں سے آ رہی تھی خبریں کہ کسی کو فالج ہو گیا کسی کو کچھ ہو گیا تو یہ میرا خیال ہے کہ خوف زیادہ پھیل گیا اور ڈیفنیٹلی کوئی بھی دوائی کا ریاکشن ہو سکتا ہے کسی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر اس کا دیکھیں کہ آپ وے کریں کہ خطرہ جو ہے اس کی نسبت جو آپ کو اگر کرونا ہو جائے اسے آپ بھی جان چلی جائے تو وہ زیادہ خطرناہ گئی ہے ویکسین تو میرا خیال ہے کہ ویکسین تو بہت فائدہ ہے آپ کو لگوانے کا اور اس سے آپ کی بھی بچت ہے اور اور لوگوں کی بچت ہے اور میرا نہیں خیال جو آسٹرازینکہ کے بارے میں بہت زیادہ خوف ہے اور آس پھیلاو ہے کہ جی پتہ نہیں سے کوئی بلڈ پلوٹس بن جائیں گے اور خون کی نالیاں بند ہو جائیں گی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کامپلیکیشن اس قسم کی نہیں ہے حالانکہ تین چار دنوں سے مسلسل ایکسپو پہ بھی لگ رہی ہے اور بھی جگہوں پہ یہ ویکسین لگ رہی ہے تو میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں اس ویکسینیشن پہ ضرور کوشش کریں کہ آپ ویکسین لگوائیں کیونکہ جب پوری پوپیلیشن کو لگ جائے گی تو ہم کرونا کو شکست دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ بتائیں لوگوں میں میں چونکہ خود بھی پاہر لوگوں سے ملتی ہوں اور بات بھی کرتی ہوں اور میڈیکل فیلڈ سے بھی رابطہ رہتا ہے میرا لوگوں میں یہ ابحام بہت زیادہ پایا جا رہا ہے کہ جی یہ ویکسینیشن لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ بانچپن چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے وہ بانچپن کا شکار ہو رہے ہیں تو تھوڑا سی اس حوالے سکتے ہیں یہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بانچپن کا کوئی شکار ہو جائے یا کوئی کوئی ایسی کوئی وہ مطلب کامپلکیشن ہو یہ میٹس ہیں سوسائٹی میں یہ ہر ویکسین کے متعلق بنینی ہے اس ملک میں یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ویکسینیشن ہی نہ کراؤ کیونکہ یہ بانچپن کا شکار ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیونکہ لوگ پتہ نہیں یہ اتحاد سے یہ میٹس ٹریول کرتی آ رہی ہیں اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں آپ آج سے بیس سال بعد بھی شاید لوگوں گی یہ باتیں سنیں گے تو یہ اس طرح ہی ہیں اور یہ کئی ملکوں میں اس طرح کی میٹس ہیں تو اس لیے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ لوگوں سے میری ترخواست ہے کہ اس کے اوپر اپنا جو نہ توجہ کریں اور ایسے لوگوں کو جو آپ کو مسلیٹ کر رہے ہیں ان کی نہ سنیں ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی ویکسینیشن کرانے کا موقع ملے ضرور کریں یہ گورنمنٹ کی میر بانی ہے کہ وہ سرکاری طور پر فری لگا رہے ہیں ورنہ پریویٹ یہی ویکسین چودہ ہزار 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 کی بھی لگ رہی ہے تو جس جس کو مل رہی ہے فری آف کاسٹ وہ ضرور لگوائیں کیونکہ اس سے لوگوں کو اوبرال ہمیں کرونا کو ختم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ بھی ابھی ہمیں ایک دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی عرصے میں اس ملک میں یہ ویکسینیشن کمہاں پاپیلیشن کی کرانی ہے کیونکہ جب تک ہم سب کو نہیں میس ویکسینیشن کریں گے اس وقت تک شاید یہ بیماری اس طرح نیچے نہیں جائے گی جس طرح دوسرے ملکوں میں گئے ہیں کیسز نیچے پلاس یہ ہے کہ جس طرح ایک انفلوینزا کی ویکسین ہے جو کہ ہر سال نہیں آتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ریسپریٹری وائرس ہے تو شاید اس کی ویکسین بھی سال بعد نہیں آیا کرے اور پھر دوبارہ ایک کیونکہ وائرس میں موٹیشنز ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ ابھی جو سپرینز آبیلیبل ہیں ان کی اگر جو ویکسین ہے ہمیں وہ لگوانی چاہیے تاکہ جو کامپلیکیشنز ہیں وہ نہ ان سے بچا جا سکے کیونکہ جن بھی لوگوں کو ویکسین لگی ہیں اگر انہیں کرونا ہوا بھی ہے تو اس شدت کا نہیں ہوا جس شدت کا کہ آپ وینٹیلیٹر پر چلے جائیں یا سانس خراب ہو جائے ہلکے بھلکے بخار کے ساتھ تھوڑی تکلیف جسم میں درد کے ساتھ یہ بیماری ان کی گزر گئی جی روک صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ آپ نے میرے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا خاص طور پر کرونا اور کرونا کی ویکسینیشن کے حوالے سے جو لوگوں میں بڑی غلط تہمیہ اور ابحام پائے جاتے تھے وہ میرا خیال ہے کافی حد تک لیر ہو گئے ہوں گے اور میں خود بھی روک صاحب کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ آپ ادھر ادھر کی باتوں پر کام دھرنے کی بجائے ویکسینیشن لگوائیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ارد پر ترینے والوں کا خیال رکھیں جی ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا آلیا خان آفیشل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ